ناظرین اکرام اپنیاں پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں اور اس کی بڑی وجہ امریکہ کا غیر ممولی دفاعی بجٹ ہے دوستو امریکہ کے بعد اب یورپی ممالک میں بھی بہت سے ایسے فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے کام کا آگاز کیا جا چکا ہے دوستو دفاعی مارین اس وقت اس طرح کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ امریکہ فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کے بعد سکس جنریشن فائٹر جیٹ کو بھی ڈیویلپ کر چکا ہے لیکن امریکہ کے علاوہ بہت کم دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک روس نے بھی ایک ایسا ہی فائٹر جیٹ بنا لیا ہے دوستو وہ فائٹر جیٹ کونسا ہے اور کب تک منظر عام پر آئے گا اس کی تفصیلات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب اور جانتے ہیں روسی ساختہ اس تیارے کے بارے میں جسے ابھی تک صرف فنڈز کی کمی کی وجہ سے پوری طرح سے ڈیویلپ نہیں کیا جا سکا موزز ناظرین اکرامی دنیا اس فائٹر جیٹ کو ایسیو فورٹی سیون کے نام سے جانتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس تیارے کے بارے میں مزید معلومات موزز دوستو ایسیو فورٹی سیون جسے ایسیو تھٹی ٹو کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے یہ ایک ٹوین انجن ڈیٹا کناٹ فائٹر جیٹ ہے سکوئی کمپنی کی جانب سے اس کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا گیا دوستو یہ فائٹر جیٹ ایک اکسپریمنٹل سپر سونک فائٹر جیٹ ہے اسی لیے آج تک اس تیارے کا صرف ایک ہی پروٹوٹائی بنایا گیا اس تیارے کی خاص بات اس تیارے کا ڈیزائن ہے دوستو یہ دنیا کا پہلا فارویڈ ٹویٹ ونگ ائر کرافٹ تھا مطلب دور حاضر کے جدید فائٹر جیٹ کے ونگز پیچھے کی جانب ہیں لیکن روس نے ایسیو فورٹی سیون کو اس طرز پر ڈیزائن کیا اس کے ونگز آگے کی طرف تھے روس اسے ایک اسٹیل فائٹر جیٹ کے طور پر بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس پروچیکٹ میں ناکامی اور تاخیر کی بڑی وجہ سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد روسی معاشر بری طرح سے متاثر ہوئی جس کی وجہ سے اس تیارے پر کام کو روک دیا گیا روس اس تیارے کو پوری طرح سے اسٹیل تیارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس تیارے کا ریڈار کراس سیکشن بہت زیادہ تھا اسی لیے روس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس فائٹر جیٹ کے پروچیکٹ کو بند کرنا پڑا روس اگر اس تیارے کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو آئیے تیارہ ایف ٹوئنٹی ٹو ریکٹر سے بھی بہتر ہوتا لیکن دو ہزار انیس کے ایک اے شو کے موقع پر روس نے ایک مرتبہ پھر اس تیارے کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اب دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس ایک مرتبہ پھر سے اس فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کام شروع کر چکا ہے اور روس اس فائٹر جیٹ کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کر کے اس تیارے کی کھامیوں کو دور کر کے دوبارہ اس کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کرے گا دوستو یہ ایک فیف جنریشن پروچیکٹ تھا لیکن اب اس حوالے سے دفاعی ماہرین کی رائی یہ ہے کہ روس اسے سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے طور پر ڈیزائن اور ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے دوستو ایسیو فیفٹی سیون کی نکامی کے بعد روس اپنے ایسیو فورٹی سیون کے ساتھ دماکے دار انٹری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر روس ان دونوں تیاروں کو پوری طرح سے ڈیویلپ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس ٹیل تیاروں کی امریکہ کی بالا دستی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اس تیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روس اس تیارے میں سب سے کامیاب فائٹر جیٹ ایسیو 35 کے فیچرز کو بھی شامل کرے گا ان میں ایڈوانس ایویونکس ویپن سسٹم اور کاکپورٹ کنٹرول سسٹم بھی شامل کیے جائیں گے اس تیارے کے بارے میں امریکی دفاعی ماہرین اس طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ روس ایسیو فورٹی سیون کے لیے ایک نئے اور جدید لانگ رینج ریڈار پر کام شروع کر چکا ہے یوں کہ تین سو سے پانچ سو کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی اسٹیل فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے انہیں آسانی سے مار گرا سکتا ہے اس کے علاوہ روس اس تیارے میں ایڈوانس اور لانگ رینج کے حمل ایٹوئر میزالوں کو بھی لگانے کا ارادہ رکھتا ہے روس نے انیس سو نوے میں اس پروجیکٹ پر کام کا آگاز کیا اور پچیس سیپتمبر نائنٹی نائنٹی سیون کو اس تیارے نے اپنی فسٹ فلائٹ کی تھی اگر بات کریں اس تیارے کی بنیادی خصوصیات کی تو دوستو اس تیارے کی لمبائی بارہ شریعہ چھ میٹر چڑھائی سولہ شریعہ سات میٹر انچائی چھ شریعہ چار میٹر اور ونگ ایریا تقریباً پینسٹ میٹر اسکوائر ہے دوستو اس تیارے کے خالی ویٹ کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں البتہ اس کا لوڈڈ ویٹ پچیس ہزار چھ سو کلو گرام اور میکسیمام ٹیک آف ویٹ چونچس ہزار چار سو کلو گرام تک کا ہوگا دوستو اس فائٹر جیٹ میں دو پی ایس تیٹی آفٹر برننگ ٹربو فین انجنز کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک انجن کا ڈرائی تھرس 93 کلو نیوٹن اور آفٹر بان تھرس 145 کلو نیوٹن ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 200 کلو میٹر فی گھنٹا جبکہ اس تیارے کی رینج 3000 کلو میٹر تک کی ہوگی جبکہ یہ تیارہ 69000 پیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوستو ویپن پیکج اور ایویونکس کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے ہی آپ دوستوں کو آگاہ کر چکا ہوں کہ روس اپنے سب سے کامیاب فائٹر جیٹ اسیو 35 کے فیچرز اس تیارے میں شامل کرے گا جس میں میزالز اور ایویونکس بھی شامل ہیں اس بارے میں دفاعی ماہرین کی رائی یہ ہے کیونکہ روس اس تیارے کے ذریعے دھماکے دار انٹری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسی لیے ویپن پیکج اور ایویونکس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنایا جائے گا دوستو روس اس تیارے کے ریڈار کراس سیکشن کو کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس تیارے کے انجن پر بھی کام کر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں استعمال ہونے والے انجن پہلے سے طاقتور ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی سیو 57 اور سیو 35 کی طرح یہ تیارہ سائز میں کافی چھوٹا ہوگا دوستو روس کے پہلے فیف جنریشن فائٹر جیٹ اسیو 57 کی نکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پوری طرح سے اسٹیلز فائٹر جیٹ نہیں تھا اور امریکی اسٹیلز فائٹر جیٹ کی نسبت روسی اسیو 57 کا ریڈار کراس سیکشن بھی بہت زیادہ تھا دوستو اس تیارے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اضار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں دوستو سے شیئر کریں اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خوجی پانٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپنے ملک وطن اور پوری دنیا کی آرمی سے ریلیٹڈ ڈیفینس کی تمام خبریں سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین اکرام ہم ہر روز پاکستان سمیت دنیا بھر کی آرمی سے ریلیٹڈ ڈیفینس کی جدید ٹیکنولوجیز پر مبنی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور دوستو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر اور پوری دنیا پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نیز اگر ہماری اس ویڈیو کو کوئی پاکستانی دیکھ یا سن لے تو اس کا صرف وقر سے بلند ہو جاتا ہے وہیں اس ویڈیو کو کوئی پاکستان کا دشمن دیکھ یا سن لے تو اس پر خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین اکرام آپ بھی اپنے ملک وطن پاکستان سے محبت کا ازار کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پاندھ